سمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی گھلپ دیشوں کے بارے میں مان سکتے ہیں یا پھر یو ایس سے سمندید مان سکتے ہیں کیونکہ فرق زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سیم سیم کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ دوبائی قطر مسکت بیرین کوئیت کسی بھی دیش میں رہتے ہیں جی ہاں کافی سمیہ سے کمپنی میں کام کر رہے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں گھر جانے کی ضرورت ہے اچانک سے آپ کو گھر میں کام ہوتا ہے آپ کی شادی یا پھر آپ کی پریوار میں کچھ بھی ادروائز کوئی بھی ریجن ہو سکتا ہے آپ کمپنی کو بولتے ہیں کہ جی مجھے گھر جانا ہے تو آپ کا جو لاسٹ کا بونس ہوتا ہے سیرلی وغیرہ تو آپ لے چکے ہوتے ہیں پہلے سے آپ کا سیوہ بونس بول دیتے ہیں جیسے انڈ آب سرویس بول دو ہے سیوہ بونس بول دو بونس بول دو جی ہاں جو پانچ سات دس سال سے آپ کام کر رہے ہیں کمپنی آپ کو بونس دیتی ہے اس کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ کمپنی سے مانگ کرتے ہیں کمپنی بولتی ہے کہ آپ ایک کام کریے آپ اس ویزا پہ دستکت کر دیجئے ویزا رد کر دیں گے آپ کا ویزا کینسل کر دیں گے آپ گھر چلے جاؤ آپ کا پیسہ آپ کے انڈین اکاؤنٹ میں ہم ٹرانسپر کر دیں گے تو ایسی سیچویسن ہونے پہ آپ کو کیا کرنا چاہے کیا آپ کو کمپنی پہ ٹرسٹ کر لینا چاہے جو آپ کا سرچینئر ادھکاری یا منیجر فورمین وغیرہ کوئی بھی کمپنی ورکر ہے کمپنی کا مین ہے وہ بولتا ہے آپ کو تو آپ مان لیتے ہیں ان کا یعنی آپ کی لاکھوں روپے پڑے ہیں دو چیار پاندس لاکھ روپے بیس لاکھ کتنے بھی ہیں ان کے کہنے سے آپ ویزا کینسل پہ سائن کر کے آپ گھر آ جاتے ہیں کیا وہ پیچھے سے پیسہ بیس دے گا آپ کو ایسا لگتا ہے اگر ایسی سیچویسن آپ کے ساتھ میں آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہے کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھیں گے تاکہ آپ کو دکت نہیں ہو کہاں تک آپ کو کون سے اکاؤنٹ بغیر ہے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تاکہ آپ کو بہوشے میں اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی استطیق ہو تو اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی جی ہاں آگے بڑھنے سے پہلے چاہوں گے ساتھ ہی ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کرنے کے ساتھ چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کا لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھ لیجئے تاکہ ہر روز آپ کو اسی طرح کے نئے نئے ٹوپک پہ جانکاری ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیں پہلی بات تو آپ کو کلیر ہو جانی چاہے کہ وہی کی بات کریں یا دوسرے دیشوں کی وہی کی اگر بات کریں تو دوبائی کا جو روزگار کانون ہے یا سبھی دیشوں کی جو بھی روزگار کانون ہے وہ ساپ ساپ یہ باتیں مینشن کی گئی ہیں کہ کسی بھی ورکر کو کمپنی گھر بیجتی ہے یا پھر وہ گھر جاتا ہے چے وہ چھوٹی جائیں چے وہ ویزا کینسل کر کے جائیں یہ وہ لاسٹ آپ کو استیپا دیکھے جائیں کمپنی کی جمہداری بنتی ہے ان کا پیچھے کا بقایا جو بکتان ہے وہ کمپلیٹ کریں جی ہاں کمپلیٹ نہیں کیے بینہ ان کو ویزا کینسل نہیں کرنا چاہیے دوسری بات میں بتا دوں آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کمپنی آپ کو مال لیجیے ویزا رد کروانے کے سگنیسر کرواتی ہے سمجھ نہیں یہاں پہ دو باتیں کریں گے ہم ویزا زبردستی بھی کمپنی کینسل کر سکتی ہے اس کا بات کا بھی دھیان رکھئے گا آپ کبھی میں کے چکر میں بیٹھے رہے گی میرے سائن نہیں ہوں گے تو ویزا کینسل کیسے کر دے گی ہو جائے گا ویزا کینسل یہ ویڈیو پورا دیکھئے تب تو آپ کی جیت ہو جائے گی ورنہ آپ بھار بھی سکتے ہیں دیکھئے دو اپسن ہوتے ہیں کمپنی آپ کو بولتی ہے ویزا کینسل فورم ہے اس پہ آپ سائن کر دیجئے پیکسہ آپ کا ٹرانسپر کر دیں گے آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ پہلے تو ان سے ریکویسٹ کریے کہ سچ نہیں سر ایسا نہیں ہوگا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے آپ مجھرا بکتان ابھی کیجئے میرے اکاؤنٹ میں جو بھی کمپنی کی طرف سے اکاؤنٹ کھلوائے جاتا ہے جو آپ تک آپ کی سیل لی آ رہی ہے جو رجسٹر ہے آپ کا اکاؤنٹ ہے اسی میں دوبائی میں کسی بھی دیش میں آپ رہتے ہیں ان کو بول سکتے ہیں پھر بھی کمپنی مان لیجیے نہیں مانتی ہے کمپنی کو پورا جو ویز پروٹیکشن سسٹم ہوتا ہے اس کو پالن کرنا چاہیے یہ ایک طرح سے اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اگر آپ دوبائی میں کسی بھی دیش میں رہتے ہیں تو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے دیش میں ہیں تو تنکھا کمپنی کھاں بھیجے گی تو کمپنی اس خاتے میں ڈالے گی آپ کا جو مین اکاؤنٹ ہے دوبائی کا جسی بھی دیش میں رہتے ہیں اس اکاؤنٹ میں ڈالے گی وہ آپ کا اکاؤنٹ وی پی ایس یعنی بتاتا ہوں ایک ویس پروٹیکشن ایک الگ سے سسٹم ہوتا ہے جو سرکاردارہ انمودیت بول سکتے ہیں رجسٹر بول سکتے ہیں جو بینکوں کی طرح ہی کام کرتا ہے تو وہ پیسہ پھر اس میں سے آکر پھر وہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں انڈین اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو جاتا ہے یہ پولیشی ہر آدمی کو نہیں پتا ہوتی ہے اور لگ پک مجھے لگتا ہے نبے پرچیست لوگوں کے اس بات کا پتا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بھی اس بات کا ڈیان رکھنا چاہیے باقی آپ کو اس کے بارے میں جانکاری زیادہ لینی ہے تو آپ دوبائی میں جس بھی دیش میں رہتے ہیں آپ خود اپنے استر پر انکواری کر سکتے ہیں یا سینئر ادھکاری جو کمپنی کا ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اگر اپنے دیش میں چلے جاؤں تو میں میری تنکہ کیسے مانگوا سکتا ہوں میرا جو بھی بونس ہے کیسے مانگوا سکتا ہوں یہ ایک الگ سے پروسیس دیا گیا ہے یہ بھی پرمانیت کرتا ہے یہ فروف کرتا ہے کہ کمپنی نے آپ کی تنکہ ڈال دی ہمارے پاس آ چکی ہے یہ پرمان ہے اور ہم نے آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر دیا ہے انڈین اکاؤنٹ میں یہ پروسیس ہوتا ہے اینڈ اوپ سرویس جی ہاں وی میں اگر آپ رہتے ہیں تو پنجی کرت جو کرمچاری جو ورکر ہیں وہ پنجی کرت بینکھاتے میں جمع ہو جاتا ہے وہاں سے پھر آپ کی انڈین اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو جاتا ہے اب یہاں پہ مہتوپن بات یہ آ جاتی ہے کہ کمپنی آپ کو بولتی ہے کہ آپ سائن کیجئے ہم آپ کا ویزا کینسل کر کے پیسے ٹرانسپر کر دیں گے تو آپ کہنا نہیں مانتے ہیں کمپنی کو بولتے کی جی نہیں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے میرا پیسہ ابھی آپ اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر دیجئے کبھی دس پندرہ بیس دن میں پھر میں ویزا کینسل پہ سائن کروں گا تو کمپنی کیا کرتی ہے پھر مہورے میں سمپر کرتی ہے جی ہاں مہورے آپ کو پتا بھئی اگر بات کریں تو مانو ہے جو مانو سنسادن منترالی بول سکتے ہیں مہورے بول سکتے ہیں وہاں پہ وہ کونٹیک کرتی ہے آپ کا ویزا کینسل کرنے کے لئے کیوں جی ہاں کیونکہ آپ کا سمیہ تو پورا ہو رہا ہے آپ نے استیپا دے دیا ٹھیک ہے استیپا دے دیا لیکن ویزا ردی کرن ویزا کینسل پہ سائن نہیں کیا تو کمپنی پھر آپ کے خلاب میں مہورے میں جاتی ہے کہ بھئی اس کا ویزا کینسل کرنا ہے تو مہورے ویزا کینسل کرنے سے پہلے پہلی بات تو یہ کہ جب تک آپ کے سائن نہیں ہوں گے ویزا کینسل نہیں ہونے والا اس بات کو دھیان رکھئے لیکن مہورے آپ کو سات دن کے الٹیمیٹم دیتا ہے کہ آپ سات دن کے اندر مہورے میں پیس آپ کو ہونا ہے جی ہاں اگر سات دن میں آپ مہورے میں پیس نہیں ہوئے تو آپ کا ویزا ایٹومیٹک رد ہو سکتا ہے تو آپ کو جیسے ہی مہورے سے نوٹیس یا ایمیل یا کول آتا ہے تو آپ کو سات دن میں مہورے میں پیس ہونا ہے وہاں پہ اپنی بات آپ کو رکھنی ہوتی ہے کہ میرا یہ بونس باقی ہے کمپنی زبردستی کر رہی ہے ویزا کینسل کروانے کے لیے لیکن میں جب تک میرا انت سیوا بونس ہے وہ بکتان پر آپ نہیں کر لیتا میں سائن کیسے کر سکتا ہوں میں ویزا کینسل کیسے کر سکتا ہوں جی ہاں تو اس آدھار پہ آپ کے پاس یہ پلس پوئیٹ بس سکتا ہے اپسن تو یہ ہو جاتا ہے دوسرا اپسن یہ ہو جاتا ہے کہ چلو آپ کو یہ لگتا ہے چلو آپ کمپنی کی سرطیں ہیں مان لیتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کمپنی پیچھے سے آپ کے کمپنی پیسہ ڈال دے گی تو آپ کو ہمیسا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک لیگل اگریمنٹ آپ کو کرنا چاہیے جس میں یہ باتیں مینسن کمپنی کی ادھکاری کی دورہ سیوکرتی اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہوئی ہونی چاہیے اپنی اگر نورمل ایک بیسے بات کریں یعنی وہ یہ بات کو قبول کرتے ہوئے ان کی شنگنیسر ہونے چاہیے کہ یہ آدمی اتنے ٹائم سے اتنے اس کا بونس باقی ہے یہ ویزا کینجل کر کے انڈیا جا رہا ہے ہم ان کا پیسہ پچھے سے ایک آنٹ میں ٹرانسپر کر دیں گے یہ باتیں یہ لیگل اگریمنٹ بنتا ہے ان میں ان کے سائن ہوتے ہیں اور آپ کے سائن ہوتے ہیں وہ ڈوکومنٹ آپ کے پاس میں رکھیں اور آپ انڈیا آ سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ پھر بھی کمپنی اپنی بات سے مکر جاتی ہے یا لیٹ کر دیتی ہے پیسہ نہیں ڈالتی ہے تو اب آپ کیا کریں گے آپ کے پاس اب آپ مورے میں جاؤ گے تو مورے تو آپ کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں سے تو میٹر کلوز ہو گیا اب مورے آپ کو پھر ایک اپسن دیتا ہے کہ آپ ان کمپنی کے ماملہ درج کروا سکتے ہیں جی کوڈ میں یہ پھر میٹر جائے گا کوڈ میں بھائی آپ کو پھر مہنا دو مہنا تین مہنے لگ سکتا ہے تو یہ پروسیس ہو سکتا ہے نوٹ اگر لاسٹ میں پھر آپ کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کوئی بھی کمپنی آپ کا ویزا کینچل کروا سکتی ہے اگر آپ کمپنی کے سائن نہیں کرتے ہیں تو جی ہاں وہ مورے میں جائے گی مورے میں وہ سمپرک کریں گے وہاں پہ ویزا رد ہی کرنے کا پورا وہ پروسیس بتائیں گے جی ہاں کروانے کے لیے وہ مورے میں سمپرک کر سکتی ہے لیکن آپ کو اگری تیار رہنا چاہے گی بھی مورے سے مورے دیکھئے مورے ایک لیپر کورٹ ہے نورمل طریقے سے دیکھا جائے تو وہ دونوں کمپنی میں ورکر میں سلائے کروانے کا کام کرتی ہے جی ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ مورے جیسے کمپنی جائے گی وہ آپ کا ویزا رد کر کے آپ کو کمپنی کو فری کر دے گی آپ کا پیسہ لین دیں نہ وہ ڈوب جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا مورے میں وہ سمپرک کرے گی سمجھ گے جیسے انڈیا میں اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاب میں کوئی پولیس کمپلین کرتا ہے تو پولیس کی جمعہ داری بنتی ہے کہ پہلے جس کے خلاب میں کمپلین ہو رہی ہیں ان کو کوئل یا میسیج کیا جائے کہ آپ کے خلاب میں یہ معاملہ آیا ہے کیا میٹر ہے تو ہو سکتا آپ تھانے میں پہنچ کے اس میٹر کو کلیریفائی کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے میٹر بھئی ختم ہو جائے سیم کنڈیشن ہی ہوتی ہے انڈیا آپ مورے میں مورے آپ سے سمپر کرے گا کہ آپ کا ویزا کینسل ہونے کے لیے آیا ہے تو آپ مورے میں اپستیت ہونا ہے سات دن کا آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ سات دن میں مورے میں جاتے ہیں اپنی پوری کنڈیشن بتاتے ہیں کہ کمپنی یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہے کمپنی بولتی ہے کہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے انڈیا آپ چلے جاؤ ویزا رد پہ آپ کینسل کر دو اس کے اوپر سائن کر دو تاکہ ہم آپ کا ویزا کینسل کر سکیں تو دونوں پکسوں کو سننے کے بعد یہ فیصلہ لیا جاتا ہے پھر آپ کا ویزا کینسل نہیں ہو سکتا ہاں اس کنڈیشن میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں مورے آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ سات دن میں پیس ہونا ہے سات دن میں اگر آپ پیس نہیں ہوئی ہے یا پھر آپ کو ریپورٹ نہیں پہنچی اگنور کر دیا آپ نے دھیان نہیں دیا تو آپ کا ویزا کینسل ہو سکتا ہے آپ کی مرجی کے خلاف جی ہاں پھر آپ کو کوڑ جانا لمبا پروسیس پڑ سکتا ہے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی بندہ کسی کمپنی سے چھوٹی آتا ہے اور کمپنی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی ویوار کرتی ہے تو دو اپسن میں نے آپ کو بتا دیئے کہ پہلا مورے میں آپ کی سلا ہو سکتی ہے پھر بھی آپ کو لگتا ہے چلو کمپنی پیسہ ڈال دے گی تو لکھت میں اگریمنٹ جرور کر لیں لگل اگریمنٹ کریں جو کورٹ میں ویلیڈ ہو کل کو کمپنی منہ کرتے تو آپ اس کے حگدار ہو ان کے خلاب میں لگل ایکشن لینے کے لیے تھرڈ میں آپ کو بتا دیا بھئی آپ کو پھر بھی کمپنی اگر پیسہ نہیں دیتی ہے تو پھر آپ کو کورٹ جانا پڑے گا مورے کا میٹر ہو جائے گا ختم آئی ہوپ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگی تو بھائی لائک شیئر کریے چینل جرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روز اسی طرح کی نئی نئی ٹوپک پہ جانکاری ملتی رہے ملتے ہیں نیکس وڈیو میسیز انکاری کے ساتھ جے ہنگ